السلام علیکم میں ہوں رانا شہر محمد فیس افسین کے ساتھ آج ہم بات کریں گے قومی اسیمبلی میں پپلس پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بینیسٹر گوھر خان کے درمیان لفظی گولہ باری پر حکومت اور عدلیہ کے بڑھتے ہوئے تلاعوں پر اور فیصل وانڈا کے خلاف لیے گئے سو موٹو نوٹس پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پپلس پارٹی تین نسلوں سے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کرتی آ رہی ہے اور یہ لوگ کس کے پاو پکڑ رہے ہیں اور کس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کس کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں یہ سب لوگ جاتے ہیں ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان سے بات کرتا ہے مگر یہ آئین کی بالدستی کی تو بات کرتے ہیں مگر سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ زبردستی ان کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں جو مداخلت نہیں کرنا چاہتے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کل یہ لوگ کس کے بلبوتے پر حکومت میں آئے تھے یہ سب کو پتا ہے یہ لوگ جب تک نو بائی پر معافی نہیں مانگے گے ان کا رولہ دھولہ جاری رہے گا بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جب شہید زفکار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو پٹوس پارٹی کے کارکنوں اور پاکستان بھرد کی عوام نے اپنے آپ کو تو آگ لگا لی تھی احتجاج کرتے ہوئے مگر کسی بھی فوجی تلصیبات پر حبلہ نہیں کیا تھا اور ستائیس ڈسمبر دوہزار ساتھ کو جب شہید محترمہ بنظر بھٹو کو شہید کیا گیا تو احتجاجا پورا ملک بند ہو گیا تھا اور جگہ جگہ احتجاج کیے جا رہے تھے مگر کسی بھی ایک جگہ پر فوجی پر حملہ نہیں ہوا اور نہ کسی فوجی تلصیبات پر حملہ کیا گیا مگر جب ان کے رینما کو گردار کیا گیا تو اس نے خود سب کو کہا کہ فوجی تلصیبات پر حملہ کرو اور یہ کھلن کھلا دہشت گردی تھی جو نو بھئی کو نظر آئی یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں اور یہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے یہ جس طرح بازی میں آئے تھے اسی طرح دوبارہ آنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی کہی گئی یہ باتیں کہ جب ذلکار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو واقعی پورے ملک میں اس کے کارکنوں نے احتجاجاً اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اور گیارہ سالہ آمریت کا دور جو زیادہ لگا تھا اس میں بہت سے کارکنال کو کوڑوں اور جیل کی سزائیں بھی دی گئی تھی اور سریعام کوڑے لگائے گئے تھے ان کے کارکنوں پر تشدد کیا گیا تھا مگر کبھی بھی فوجی تلصیبات پر یا کسی فوجی پر حملے کی بات پپلس پارٹی کی قیادت کی طرف سے نہیں کی گئی اور جب شہید مہترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو پپلس پارٹی کے رہنمہ آسیف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا جواب میں پی ٹی آئی کے چیئرمن بیریسٹ گوھر خان کا کہنا تھا کہ جو آج ہمیں جمہوریت کا درس دے رہے ہیں یہ جمہوریت کا درس ہمیں لان دے اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا انہوں نے اپنے نانا کی سیاست کو دفل کر دیا ہے اور یہ فارم سنتالیس والا ہے بیریسٹ گوھر خان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میں ایک عام سا کارکن ہوں اور آج پی ٹی آئی کا چیئرمن ہوں تو جمہوریت اس کو کہتے ہیں اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کا کوئی بھی رشتدار کسی بھی عدے پر نہیں ہے اور نہ کوئی قومی اور صوبہ اسیمبلی نہ سیلٹ میں ہے تو اس کا وزید یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں اصل جمہوریت ہے اور یہ وہ اسی سیاست پر یقین رہی رکھتی جبکہ مخالفوں کے لیے اس کا کہنا تھا ایک ڈائنک ٹیبل پر بیٹھنے والوں نے آپس میں عودے باقیے ہیں دوسری جانب حکومت اور عدلیہ میں تلاو بڑھتا جا رہا ہے وفاقی وزراء نے پریس کافس کی اور مسلم لگ نون کے کئی عراقین نے بھی اس طرح کی پریس کافس کی ہے کہ عدلیہ کو انہوں نے تنقید کا لشانہ بنایا ہے اور اس طرح عدلیہ اور حکومت میں اگر تلاو بزید بڑھتا گیا تو اس سے حکومت کے لیے مسائل بڑھنے کے امکانات ہیں کیونکہ حکومت اس وقت پہلے ہی مسائل کا شکار ہے اور مہگائی کے جن کو کابو کرنے کے لیے جو شہباز سپیڈ کام کر رہا ہے اس میں کبھی آ سکتی ہے اور عام جنتا جو ہے عام عوام جو ہے اس کے ریلیف کیلئے جو باتیں کی جاری ہیں جیسے آٹے کا ریٹ چینی اور تیل کا ریٹ اور اب پیٹرول کے ریٹ کم کیے گئے ہیں اس طرح کچھ نہ کچھ مہگائی میں کمی کے امکانات ہیں جو شہباز سپیڈ کام کر رہا ہے اگر اسی طرح مسلسل کام کرتا رہا تو بہت دور نہیں ہے جب لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائیں گے سیلیٹ میں آزاد رکن کی حیثیت سے جیت کر آنے والے فیصل واؤنا نے پریس کانفس کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی سیاستدان دوری شورت رکھتا ہے تو اس کو یہ حق نہیں تو جب کسی سیاستدان کو یہ حق نہیں تو جج کوئی حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس نے یہ سوال پریس کانفس میں اٹھایا اس کا وزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہماری پگڑی اچھا لے گا تو ہم ان کی پگڑیوں کو فٹبال بنا دے گے اور گزشتہ شب شازیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں ان کا یہ وزید کہنا تھا کہ میں اپنے کہے گئے الفاظ پر ابھی بھی قائم ہوں اور میں اتنی جرت رکھتا ہوں کہ میں حق کی بات کروں بلی مجھے فاسی پر لٹکا دیا جائے ہمارے لیے سیاستدانوں کے لیے دوری شورت نہیں ہے تو کسی جج کے لیے کیوں ہو میں نے سوال اٹھایا ہے اور میرے طرح کئی لوگوں نے بھی اس سوال اٹھائے ہیں مگر ان کو آج تک سو بوتوں نہیں لیا گیا ان کا وزید یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ترجمان حسن رعوف نے نام لے کر ججز کو ٹاؤٹ کہا تھا مگر ان کے خلاف کوئی سو بوتوں نہیں لیا گیا دوستو جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو برائے مہربانی شیئر ضرور کریں آج کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ حافظ